فیک نمبر 1 بسکوٹ میں یہ چھت کیوں ہوتے ہیں نہیں جانتے تو چلیے جانتے ہیں دوستو آپ نے بھی بہت سارے بسکوٹ میں یہ چھت تو دیکھے ہی ہوں گے کئی لوگوں کو تو یہ ڈیزائن ہی لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک دیش ہوتا ہے دراصل بسکوٹ میں یہ چھت جانب بسکر کیے جاتے ہیں لیکن بسکوٹ کو جب پکایا جائے تو وہ اندر باہر دونوں طرف سے اچھی طریقے سے پک سکے اور وہ کرنچی پن بسکوٹ میں آ سکے جس سے کہ اسے کھانے میں زیادہ مجھا آتا ہے اس لیے بسکوٹ میں یہ چھت کیے جاتے ہیں نمبر 2 ایٹیم میں ایسی کیوں لگاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں تو بتا دوں کہ یہ ایسی ہمارے لیے یا پھر گھاٹ کے لیے نہیں لگائے جاتے ایسی ایٹیم مشین کو تھنڈا رکھنے اور ایٹیم روم کو تھنڈا بنانے کے لیے ہی لگے ہوتے ہیں ایٹیم دن بار الگ الگ پینک سروے سے کنیک ہوتا ہے اور ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے جس سے مشین بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے مشین کو تھنڈا بنانے کے لیے ایٹیم روم میں ایسی لگا ایک نمبر 3 امیرکا کے شکانو شہر میں ایک روڈ کا نام سوامی ویویکانن جی کے نام پر ہے ایک نمبر 4 دنیا کی پھیلی